کل تک بہت ناچے دبا دبا کے ناچے ایک چار پانچ ان کے لیڈرہ ہیں تٹے ایک گنجیٹی ہے ایک گرگوٹ ہے ایک پائنسٹھ سالہ بتتمیز ہے تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے ہیں تم جو اسے جب بولے جب کہیں بھی چڑھ جاتے تو خیر خدرت کی مار پڑھ لی خدرت کی لانت ہے بولو بٹا بولو اور بولو اسلام علیکم احمد اللہ ہی اوبرکتو میں سید ازر آپ کا چھوٹا بھائی مجلس اتحادر مسلمین کا ایک چھوٹا سا ورکر آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوا چند باتیں شیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں چار پانچ دن کا واقعہ ہے مسجد کو شہید کر دیا گیا چلکر کی مہین آباد کی جس کی اطلاع جیسے ہی صدر محترم بیریسٹرہ ستہ دینویسی صاحب کو ملی فوری طور پر ایملسی صاحب کو بھیجایا گیا اور بھیجا کر جو ہے وہاں پر تلنگانہ کانگریز گورنمنٹ کے آلہ عدد داروں سے بات کر کر پولیس کے محکمے سے بات کر کر اور تلنگانہ ورگوٹ کے چیرمن کو بلا کر بتا گیا تفصیلی طور پر مسجد کو جو ہے سو پورا ابھی کے ابھی جو ہے سو تعمیر ہونا بول کر وہاں پر مطالبہ کیا گیا اور گورنمنٹ کی بھی طرف سے یہ اعلان ہوا ورگوٹ چیرمن کی بھی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ہاں مسجد کو جو ہے سو بھی بنایا جائے گا کل سے ہی مسجد کا کام اسٹارٹ ہوگا بلکر مکمل جو ہے سو نمائندگی ہوئی مرزار احمد بیک صاحب نے جو ہے سو بخوبی طور پر پوری طریقے سے وہاں پر ٹھہرا ازادی نماز پڑھائی وہاں پر جو ہے سو کام اسٹارٹ کر آیا گیا فوری طور پر اور جو ہے سو اس بیچ میں دوسرے دن جیسا کہ وہاں پر مخامی لوگاں تھوڑے آرسس اور ہندو پریشت اور بجرنگ دل ہندوانی کے جو ہے سو ورکر آ کر وہاں کے پانڈٹ کو لے کر کام رکانے کی کوشش کی گئی وہاں پر دھرنا دیا گیا جیسے ہی اس کی اطلاع پھر سے ملی پولیس کے عالی عدد داروں سے بات کر کر وہاں پر جو ہے سو حالات کو کنٹرول کیا گیا ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا جھوٹوں کا صدر امچد اللہ خالد کا جس میں یہ بتا رہے تھے کہ مجلس کو تنخیط کرتے ہوئے اور جو ہے سو امیل سی صاحب پر بھی کچھ تنخیط کرے اس کے بارے میں دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے سو اس میں بڑا جو ہے سو بتا جھوٹے سچے باتان کر رہے تھے زیوہ واقع کی مسجد کا واقعہ لے کر خان صاحب نے ایسا کیا او ایسا کیا اس کا بھی کھلا سا دوسری ویڈیو میں کروں گا اس کا بھی پروف ہے میرے پاس یہ بھی جھوٹے بول کر اور رہے بات کانگریز کو بہت بری طریقے سے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں ریونترڈی کو اور کانگریز گورنمنٹ کو بری طریقے سے ہاتھ پہ لے رہے تھے ان کی نہیں ہے صاف نہیں ہے لوگ ایسی کرتے ریونترڈی نے جو ہے سو ایسا کیا اعلان کیا پچھے سے جو ہے سو وہ ہندو مندر کا معاملہ لاکر وہ معاملے کو رکا دیا ول کر اس طریقے کا ایک ویڈیو بنائے لمبا چوڑا ویڈیو میں یہ بول رہے تھے یہ جھوٹوں کا صدرم جدولہ خالت میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بولنا یہ چاروں کل تک بہت ناشتے تھے اسمبلی الیکشن میں جو ایسا بڑے بڑے باتان کر رہے تھے یہی جو ایسا یہی پارٹی کے لیڈروں کو لے کر بڑے بڑے جو ایسا دعوے کر رہے تھے یہ آجاندو ایسا ہوگا یہ ہماری پارٹی آجاندو یہ پارٹی آجاندو ایسا ہوگا کل تک بہت ناشتے دبا دبا کے ناشتے ایک چار پانچ ان کے لیڈرہ ہیں تُٹے ایک گنجیٹی ہے ایک گرگوٹ ہے ایک 65 سالہ بتتمیز ہے لے کر جو ایسا بڑے بڑے پارٹیوں میں جو ایسا دعوتوں میں جا کر شہر میں کوئی ہمارے جیسا نہیں برو برو بولے شہر میں تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے ناچ رہے تھے وہ چندے کے پیسے اڑا کے دنازن دنازن نوٹا مار رہے تھے شہر میں کوئی ہمارے جیسا نہیں ہے بلکہ بہت بڑے بڑے بات ہیں الیکشن الیکشن پیریڈ میں یہ جو ایسا ایسی پارٹی ہے اب ہم ایسا سی ایم ہیں ہم گلہ پکڑ سکتے آدھی رات کو اٹھا سکتے اب چلنے والا نہیں ہے فرخہ پرستوں کا چلنے والا نہیں ہے مائلس کا چلنے والا نہیں ہے اب دیکھو کیا ہوں گا اب دیکھو ایسا ہوتا اب تم ہی جو ایسا مخالفت کر رہے ہیں تم ہی جب بول رہے ہیں تم جب صحیح بولے اب صحیح بولے پھلے یہ بتا دو عوام کو تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے ہیں تم جو ایسا جب بولے جب کہیں بھی چڑھ جاتے جو وہ جو موپایا بول دیتے اس لیے بولتے ہیں سیاست جو ایسا آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے آپ جو ایسا چندے کا دھندہ کر لو اچھا ہے اپیلہ کرو ٹوئنٹی پرسنٹ کا بجٹ ہے اس میں یہ آپ کے کام نہیں ہے آپ کو آتا نہ جاتا خالی پلی غیر ضروری کانگریسوں کے منچ پہ جا کے آپ مجلی سے اتحادا مسلمین کے خلاف بولے کانگریس کی تائید میں بولے آپ علماء مشایخین کو بھی نہیں چھوڑ لیں یہ ویڈیو میں آپ سب کو بور رہے ہیں پوچھو پوچھو بلکہ تمہارے سے کون پوچھنا پھر تم بولے انہوں وہ جماعت والے کئی کو تائید کرے یہ جماعت والے کئی کو تائید کرے وہ علماء کئی کو تائید کرے ان سے سوال کرو عوام بول کے پوچھ رہے ہیں میں تمہارے سے پوچھ رہا ہوں عوام ان سے بھی سوال کرو انہوں بھی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بول کے بھوت ناچے کانگریس کی تائید میں ہر منچ میں جا کے لفافے لے کے وہ بتمیس سلیم انہوں جو اسو ادھر ادھر نام پلی فلاں فلاں بھاگے جا کے جو اسو لفافے لیے دبا کے پچھے سے کمل سام میں سے پنجا خان صاحب کا نام بدنام کر دیا باپ نمبر ہی بیٹا دس نمبر ہی ہوگا تیرہ بھی صاحب برحال اس میں جانا نہیں ہے عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کل تک جو اسو بھوت ناچے سے اسمبلی الیکشن میں اب دیکھو ان کے ہی موہ سے اللہ تعالی کیا کر رہا تو خیر خدرت کی مار پڑھ لی خدرت کی لانت ہے بولو بیٹا بولو اور بولو رہی باد ایمیل سی صاحب پہ جو آپ تنقید کریں دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا اچھا سا جواب دیکھیں شکریہ خداف پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ